موسیقی اسلام علیکم ناظرین ملک میں سیاسی حلچل ایک جانب ہے وزیراعظم پاکستان اس وقت دورہ عرب امارات لیکن فواد چودری صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور وہ بھرپور انداز میں دفاع کر رہے ہیں سرکار کا اور آج بھی وہ گرجے ہیں برسے ہیں خوب الفاظ کے تیر اور نشتر برسائے گئے ہیں آج چھوڑا انہوں نے آج کسی کو بھی نہیں ہے انہوں نے کہا جی ڈاکو اور چور کہنے پر اپوزیشن والے واقع اٹھ کر جاتے ہیں سائیکل پر سفر کرنے والے جو ہیں وہ اب گاڑیوں تک پہنچ گئے ہیں اور گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں کہتے ہیں اگر ہم پوچھیں تو لوگ گلا کرنا شروع کر لیتے ہیں اور فواد چودری صاحب کی جو حالیہ سٹیٹمنٹ تھی جس میں انہوں نے چیئرمنٹ سینٹ کو بھی کافی عد تک متنازہ بنانے کی کوشش کی تھی اس پر بھی کافی عد تک مختلف حلقوں میں سیاسی صحافتی حلقوں میں کچھ ناکدین کا تو یہ بھی خیال تھا کہ یہ حکومت کو مشکلات میں ڈالنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں فواد چودری صاحب اور کچھ وزراء جو ہے اس طرح کا کردار ادا کریں پھر ہم نے بھی آپ کو ایک اسی حوالے سے ایک خبر دی تھی کہ آپ کی یہ جو سو روزہ پلان جو اب ترتیب دے جا رہا ہے اس سو روزہ پلان میں آپ کو کچھ اشخاص اور شخصیات کے پورٹفولیوز چینج ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے یہ فیصلہ پارٹی کے اندر ہو چکا ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن دوسری جانب ایک چیز میں کھلا تضاد جس پر آج ہم بات کریں گے کیونکہ آج ہمارے پاس چوٹی کے مہمان ہیں ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جب آپوزیشن میں تھی تو وہ کرز لینے کو بھیگ کہتی تھی پیکج کو بھیگ کہتی تھی جب دوسرے لیتے تھے تو وہ بھیگ تھی خیرات تھی جھولی پھیلانا تھا اور ہم مو بنا بنا کے بولتے تھے کہ یہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور اب جب خود حکومت جو ہے یہ پیکجز لینے کے لیے کبھی یوے ہی بھاگتی ہے کبھی سعودی عرب بھاگتی کبھی چائنہ بھاگتی ہے تو اس کو پیکج کا نام دیا جاتا ہے یعنی جیسے یو ٹرن کی ابھی تک جو ہے وہ وضاحتیں جاری ہیں یو ٹرن کو کبھی کس چیز کے ساتھ مشروط اور منصوب کیا جاتے ہیں کبھی کس چیز کے ساتھ لیکن عمومی طور پر جو اس کا تاثر بنتا ہے وہ یہ ہے کہ یو ٹرن جھوٹ کو کہتے ہیں یعنی عوام کو کہو کچھ اور کرو کچھ اسے یو ٹرن کہتے ہیں لیکن اب یو ٹرن پر بھی وضاحتوں کا سلسلہ جاری ہے اس پر بھی بات کریں گے عربوں روپے کھا گئے یہ دس سالوں میں یہ باقی تمام کے تمام پولٹیشنز جو ہیں یہ پیسے کہاں گئے یہ فواد چودری صاحب پوچھ رہے اب زرداری صاحب کبھی ایک زرداری صاحب کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان ہیں ان کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے کہ زرداری صاحب جو ہے جمہوری دشمنوں کو جو جمہوریت کے دشمن ہیں ان کی آنکھوں کو بہت چپتے ہیں یعنی الزام لگا دیا گیا میں تفصیلیں بتا دیتا ہوں آپ کو اس میں کوئی دھکی چپی بات نہیں ہے نہ نپے طلع الفاظ کم ہے آپ کو پتہ ہے میرے پاس تو نپے طلع الفاظ نہیں ہوتی ہے گو ایڈ والی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ جمہوریت پسند ہے اور جو موجودہ حکومت ہے وہ جمہوریت کی دشمن ہے مجھے تو سمجھ نہیں آئی اس بات کی اس بات کی تو آیت اللہ دورانی صاحب سے بات کریں گے ہمارے صحت موجود ہیں ڈاکٹر آیت اللہ دورانی صاحب سابق میں فاقی وزیر بڑے اہم عدوں پر آپ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ فتح اللہ خان صاحب ہمارے صحت موجود ہیں جنرل سیکریٹری پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ آیت اللہ دورانی صاحب یہ آپ لوگ عربوں ٹریلین پیسے آپ لوگ ٹریلین آپ لوگ یہ 42-43 ٹریلین آپ بلوچستان والے جو ہے وہ کھا گیا آپ کا تعلق تو بلوچستان سے گو کہ آپ بہت کے عدوں پر رہے ہیں بڑے عالی عدوں پر رہے ہیں صوبے میں بھی رہے ہیں آپ کے والد صاحب کا بڑا قلیدی کردار ہے بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں محکوم قوموں کے لیے آواز بھی آپ کے والد صاحب محترم بھی اٹھاتے رہے ہیں آپ کا بیک گراؤنڈ ہے ایک پولیٹیکل یہ آپ لوگ دس سالوں میں بلوچستان والے جو ہیں وہ 43 ٹریلین سے زیادہ کھا گئے جبکہ ہمارے کوئی دس سالوں کا جو بجٹ کا خسارہ ہے کل بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ کوئی میرے خواہد میں 34 محتاط انداز ہے کہ 34-35 ٹریلین ہے تو یہ آپ لوگوں کو کس نے پیسے دیئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر الحمدللہ کہ بلوچستان کے زرزمین پر اتنے پیسوں کی بارش ریاست پاکستان کی طرف سے ہوا ہے اور حکومت پاکستان کی طرف سے ہوا ہے اور وہاں کے عوام شکر گزار ہیں اس طرح کی پیسوں کی بارش کی آپ کو کہا ہے پیپلز پارٹی کو این ایف سی اور اٹھاروی تریلی وہ جو تین سال سے بارشیں نہیں ہو رہے ہیں ان پیسوں کی وجہ سے تو نہیں ہو رہے ہیں کہ پیسے گیلے نہ ہو جائیں شامت آمال اما ان آمال کی وجہ سے تو بارشیں نہیں ہو رہی ہیں کہ جس طرح جب سچائی کفر کی حالت میں آ جائے اور جھوٹ جو ہے نا وہ بانگ دہل اس کو ایمان کا حصہ ڈیکلئر کیا جائے تو پھر ایسے بس اللہ اکبرانہ سے بچا لے اسی لئے تو بارشیں نہیں ہوتے نمبر دو دیکھیں میں ڈاک صاحب آپ کے سامنے فتح اللہ صاحب خوبصورت نام ایک خوبصورت علاقے کا ایک خوبصورت باشندہ ہم پہاڑی لوگ ہیں اور آپ پہاڑی ہیں ہم پہاڑی ہیں خوشک پہاڑوں کے رہنے والے ہیں خوشک اور کوساروں کے لوگ ہیں ہمیں اپنی عزت کو وقار کو جن پہاڑوں کے ہم رہتے ہیں تو ان کو وقار بلند ہے نا تو ہماری نگاہ بھی بلند ہو جاتی ہے اور قوموں کے جن چیزوں کے ساتھ آپ کا واسطہ ہو جاتا ہے ان کے سر اور زمین کے ساتھ وہ اپنے دنیا کے سامنے اپنے خد کاٹ کو جو نا باعزت اور باعزت مقام دلانا چاہتے ہیں اور ابھی بھی میں آپ کو کہتا ہوں میں یقین ہے مجھے اس قوم پہ کہ رب العزت جو نا پاکستان کے عوام کو اور اس کے حکمرانوں کے دل میں ایک عزت کا مقام دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ایک قدر پیش کرنے کا ایک مقام پیدا کرے گا اگر ہم بہت آن کی دنیا سے نکل جائیں اور حقیقی دنیا میں آ جائیں آج اور کل میں اتنا فرق ہو گیا ہے کہ کل کے نواز اپنے عمران خان میں اور آج عمران خان میں فرق ہے آج کے عمران خان کے ہاتھ میں پورا حیان فلاہ اب موجود ہے اب وہ اس کو عبادت کے راستے سے اگر گزار دیں سچائی کے بنیاد پر تو اس ملک اور قوم پر بہت بڑا حیثان ہوگا وہ اپنی مستقبل کی دنیا کے زندگی کو جو روشن رکھ سکیں گے وجہ کہ دو چار چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں ایک تو سیول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اے ٹو زی اس کے ساتھ ہیں باقی باقی حکومتوں کے ساتھ باقی نہیں باقی حکومتوں کے ساتھ پش پل پولٹکس پہ رہا ہے اس کو صرف پش کر رہا ہے پل نہیں کر رہا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کو آگے بڑھا رہا ہے تو یقین ہے مجھے کہ وہ اس پش کرنے پر اچھے مقام تک اس کو پہنچا دیں گے کوئی زیادہ بڑھ بڑھ دکھا لیں الفاظ کی چناؤ کو جو ہے میں تو داد دوں گا یعنی آپ نے یہ پل اور پش میں سب کچھ کر دیئے تو دیکھیں ہمارے بتا دوں آپ کو دوسری بات یہ ہے کہ اگر وزیراعظم صاحب کو ایسے وقت میں جہاں وہ بالکل اچھے ہوش میں ہو سادہ ہوش میں سادہ ہوش جو اس کی اوریجنل باڈی کی لینگویج ہو جو اوریجنل باڈی کی کیمسٹری کے ساتھ ہو اس سے وہ بیانات یعنی کاریر کروا دے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے آرٹیفیشل باڈی لینگویج کے ساتھ اور آرٹیفیشل باڈی کیمسٹری کے ساتھ پھر بندہ جو نہ خاصہ مشکلات کا دو چار ہو جاتا ہے اس کے الفاظ کا چناؤ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر بندہ اپنی حالت میں سر آپ کی طرح الفاظ کی چناؤ کریں اب دیکھو اس دن آپ کے سامنے اس نے ایک لفظ یو ٹن کا ایک دیفنیشن سادہ سادہ لے تو یو ٹن کے لیے یوں کر کے پورا دونوں کو بھرابر ہی بنیاد پر آجاتے ہیں ایسے تو پنجابی میں کی کہیں دے رہو جتے تھی کوتی ہوتے آنکل ہوتی ہے ہاں اگر آپ جہاں سے شروع کر رہے وہاں کر کے کڑے ہو جاتے تو وہ گناہ وہ خرابیاں تو میں نے کیے تھے میں خراب داؤں بالکل خراب داؤں اس ملک کو اتنا کھرزار میں نے بنایا اس ملک کو جنگی حالت میں میں نے رکھا اس ملک کو مفلوج بیرزگار میں نے کیا اس ملک کو تعلیم سے میں نے ہٹایا اس ملک کے لیے جتے میں نے بنوائے اس ملک کو بغیر سیعتماً ماحول میں نے دیا ہے اس ملک کو ہیروین کے کاروبار میں ہیروین ہیرونچی بنانا کرسٹل پلانا کوکین پلانا میں نے سکھایا جو کوکین میں پیتا ہوں تو میں نے اس کو سکھایا یہ آیت اللہ دورانی کے کمالات ہیں تو اس گناہ میں عمران خان صاحب مجدد ثانی علف بے جن جتنا بھی وہاں سے شروع کرو اے ٹو زی اس کے سر پہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے جو میں نے گناہ کیا ہے میں نے خرابیاں کیا ہے میں نے مکروز بنایا ہے میں نے جھوٹ سکھا یا ہے میں نے جھوٹ کا کام کیا ہے میں نے پیسے کا ہے وہ اس راستے پر تو نہیں ہوگا کیونکہ جن لوگوں نے اس کو باوضو افراد جو باوضو افراد جو کے خطات ہیں قرآن کو بھی اپنے خطاتی کے ساتھ ہاتھ کلمی قرآن لکھ لکھ کر کے پھر اپنے بچوں کا گزارہ کرتے ہیں اس کو کوئی ایسا خراب کام نہیں کرتے ان لوگوں سے بھی درخواستے کہ ان کے ہاتھ اتنے صاف ہے اتنے الفاظ صاف ہے ان کا سینہ اتنا صاف ہے اتنا دماغ کلم کلا دنیا کے اسیات تزادات سے آزاد ہے وہ اس کے نگابان ہیں نگران ہیں استازل اسازل ہیں اس کے تو میرمانی ہوگی ہم جیسے کوئی راستہ نہ اپنا لے یوٹر نہ لے وہ سیدھا سرات مستقیم کیوں نہیں کہہ سکتا وہ اس لفظ کو یہ کہہ سکتا کہ میں سرات مستقیم پر قادر ہوں قدرت رکھوں گا اس پر میری ایک نہج ہوگی اور ایک میرا راستہ ہوگا تو پھر میں بھی خوش ہو جاتا میں بھی کہتا کہ جناب اللہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے میں کوئی ٹھیک ہے اب اگر اس راستے سے وہ ہٹ چکا ہے یو کا راستہ تو میرے جیسے جاہل کے لیے میرے پیپس پارٹی کے لیے میرے نوم رہا ہے پرانے نہیں بلکل وہ سیدھا پاکستان کے لوگوں کے حق میں تھا میں فتی اللہ صاحب ہمارے ڈاؤٹ صاحب جو ہیں ان کا انداز لیٹریری بھی ہے ان کا انداز انداز بیان جو ہے وہ بڑا شائرانہ بھی ہے عدب درس و تدریج سے جڑا ہوا بھی ہے اور بڑے شہستہ انداز میں انہوں نے آپ پہ اتنی تنقید کر دی ہے کہ فواد چودری صاحب کو بھی تھوڑا سا ان کا جھوٹا پلا دیں تاکہ وہ جب آ کر جس طرح باتیں کرتے ہیں نا تنقید انہوں نے بھی کرنی ہوتی تنقید انہوں نے بھی اس وقت آپ بھی کتنی کیا میں تھوڑا شارٹ کٹ آپ تو ماشاءاللہ خود بہت سمجھتے ہیں ایک تو انہوں نے آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو مکمل جوڑ دیا ہے ٹھیک ہے پل اور پش دونوں آپ کے ساتھ انہوں نے پل نہیں ہے پش پش یہ وہ آپ کے ساتھ انہوں نے کر دیا دوسرا انہوں نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ جناب یوٹن لینے والے تو ہم لوگ ہیں پرانے پاکستان آپ نے جو اپنے دعوی کی ہیں آپ اپنے دعویوں سے پھر رہے ہیں یہ بھی آپ ارزام لگا دیا تیسرا انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے سارا کا سارا پولیٹیشن کو مورود ارزام ٹھہرایا ہے ماضی میں جو ہے جتھے بنانے والے دوسرے تیسرے انہوں نے سب کو آڑے آتھوں لے لیے لیکن الفاظ کے چناؤ کے آپ کمال اور مہارت دیکھیں امید یہ کہ آپ بھی ایسے ہی رسپونس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ آپ نے مدود کیا ہمیں قرآن شریف کہتا ہے آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں یقصان ہو دیکھیں یہ ملک ہم سب کا ہے اس ملک کے لیے ہم سب نے اپنے اپنے حصے کی جو آبیاری ہے وہ کرنی ہے مختلف حکومتیں اس سے پہلے گزر گئی اب یہاں فرق کیا ہے آیت اللہ درانی صاحب کے الفاظ میں اور پھر فوا چودری صاحب کے اس میں انہوں نے بہت میٹھے انداز میں تنقید کی میں سمجھتا ہوں جو ان کا اپنا ذاتی حق ہے ان کو پورا پورا حق پہنچتا ہے اپنی پارٹی کو کس طرح انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے اور پھر فوا چودری صاحب تھوڑا سا آٹسٹیننگ ہو کے اسمبلی کے اندر یا باہر وہ بولتے ہیں میری اپنی دانست کے مطابق وہ جو بولتے ہیں تو صرف اس پاکستان کے لیے بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پیسے عربوں خربوں چُرائے گئے گئے کہاں اگر میں یہ آواز اٹھاتا ہوں تو پھر اپوزیشن جب وہ ٹیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور کاف لیگ کے ساتھ تھے تو ان سے پوچھنے کی جرت کیوں نہیں کی ہوئے صرف وہ دیکھیں وہ اس وقت کے احمال کا وہ خود جواب دیں گے کہ وہ جب پی پی میں تھے یا پھر وہ کاف لیگ میں تھے اب کی بات یہ ہے آپ آپ مجھے یہ بتائیں اس سکرین کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ دورانی صاحب مجھے اس پہ انشاءاللہ سیکنڈ بھی کریں گے کہ کیا بلوچستان کے ایک دو سرکاری ملازمی نہیں کہہ لیں بیروکریٹ کہہ لیں ان کے گھروں سے عربوں کا روپے برامت نہیں ہوئے ایک چھوٹی سی نکت نکت پیسے ہاں پولیس والے نے کسی کو پکڑا اس نے کہا تم نے چوری کی ہے حوالدار تو اس نے کہا چھتر مارو اس نے کہا سر چھتر مار میں سے پہلے ایک دفعہ آپ میری بھی ایک چھوٹی سی آر سن دوں یہ جو اتنے لوگ آز اڑوز پڑوز میں آپ کو بھی پتے چھوٹیاں کرتے ہیں آپ ان کو کچھ کیوں نہیں کہتے ہو کہ نے پتر تو پھڑیا گیا ان کا مسئلہ یہ کہ وہ جو بیروکریٹ تھا وہ پھڑیا گیا اس سے بڑے بڑے لوگوں نے خزانے رکھے ہوئے ہیں سر سر رکھے ہوئے میں یہی کہہ رہا ہوں نا کرپشن دیکھیں اس اس وقت تحریک انصاف عمران خان صاحب کی قیادت میں اس ملک کے اندر اداروں کو ٹھیک کرنا ہے سب سے پہلے جو بہت اہمیت کا حامل ہے دیکھیں یہاں مدر پدر ازاد ہوا ہے بیروکریٹ اپنا چورا رہا ہے سیاستدان بیروکریٹ سے زیادہ بدنام ہے جبکہ سیاستدان نے وہ کرپشن شاید نہ کی ہو کسی بھی پولٹیکل پارٹیز کے اندر جو آپ کے آس پاس میں ہو کے بدنام سیاستدانوں کو کیا جاتا ہے اب میری اپنی سوچ کے مطابق میں یہ کہتا ہوں کہ تحریکی انصاف کو ابھی سو دن پورے نہیں ہوئے ابھی جو آہ بھجان نے کہا کہ جو یوٹرن کا دیکھیں عمران خان صاحب نے اے سچ پاکستان کے لیے اب تک جو ایک کوششیں ان کی جو جاری ہیں اس کی اندر میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کہیں جا کے یوٹرن لیا اور ہاں ایک حقیقت ہے کہ جس طرح کی آہ کا خزانہ ملا ہے اگر میں گنوانا شروع کر دوں تو میرے پروگرام میں دورانی سے لڑ پڑھیں گے کہ تم نے پروگرام ہی نہیں یوٹرن پہ ہی ختم کر دیا یار مجھے کس لی بلایا تھا دیکھیں یقینا یہ یہ دیکھیں آپ نے کہا نا کی آہ پل اینڈ پوش والی بات دیکھیں یہ کیریکٹر پہ بھی شاید ہوتا ہے میں اس کا یہ رسپونس کروں گا کہ اگر عمران خان صاحب کو کوئی پوش اور پل نہیں کر رہا پل نہیں کر رہا آگر پوش کر رہے ہیں تو اٹ مینز کی وہ جو پوش کر رہے ہیں وہ سٹیٹ کے آرگنز ہیں دیکھیں کوئی جا کے آہ ہندوستان کا یا امریکی کی کوئی ایجنسی عمران خان کو پوش نہیں کر رہی ہے سنے نا نہیں سنے اب اگر ایجنسی عمران خان صاحب کا اس پاکستان کے لیے جو پیار ہے محبت ہے جو بائیس سالہ سٹرگل ہے اس قوم کی خاطر جس آیاشیوں کی زندگی اور کسی بھی چیز کا محتاج نہ ہونا پھر اس قوم کے لیے جو ایک سٹرگل کیا ہے آج اگر پاکستان کے مختلف اس ملک کے لیے سٹرگل کیا ہے سٹرگل والی تو شخصیت آج جس کے لیے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کاری عبدالوحاب صاحب ہمارے لیے انتہائی قابل ہے ترام بہت زیادہ دکھ ہوا اسٹرگل اگر کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں انہوں نے اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کی آج ہر آنکھ اشکبار ہے ہم بھی دعا گو ہیں ہر شخص ان کے لیے دعا گو ہے ایٹس کال اسٹرگل نہیں دیکھیں یقیناً یقیناً سر وہ اسٹرگل ہے دین کے لیے اسلام کے لیے دیکھیں پاکستان کے لیے اسٹرگل اس پہ میں ایک بات کریں سر بڑی بڑی عمارتوں میں رہ کر مہلوں میں رہ کر بڑی بڑی لینڈز کی پاروں کی چوٹی پر بیٹھ کے لینڈن میں بیٹھ کے سر ایک ریکویسٹ نہیں خدمت ہوتی ہے ایک بات ایک بات ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی ہے اور ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتا ہے واہ ٹھیک ہے یہ بڑی اہم بات میں کہا رہا ہوں وہ جو عبدالوحاب صاحب کرتے رہے ہیں وہ اس سے کس طرح انگلی سے آپ سورج کو چھپا سکتے ہیں جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور جو آج اگر تو کوئی پاکستان کے آرگنز انہیں سپورٹ کر رہے ہیں پش کر رہے ہیں میں اس کا جواب یہ دوں گا بیکاز آف اس گوڈ کیریکٹر وہ اماندار ہے نیک ہے دیکھیں لوگ پرائم منسٹر بنتے ہیں چودہ سو پندرہ سو کنال پر محیط جو وزیراعظم حوز سے اس کے لیے بنتے ہیں پانچ سو ہزار گاڑیوں کے پروٹوکول کی خاطر بنتے ہیں پانچ سو ہزار جو ملازمین ہیں صبح دوپیر شام آپ کی ارد گرد گھومتے ہیں ان سب سے تو عمران خان نے خود کو بریو زمہ کر کے کہا کہ یا مجھے دو چار مندوں کی ضرورت ہے تو انہوں نے اپنے سے سٹارٹ کیا ہے آہ لیٹسیو فیوچر میں انشاءاللہ آہ اچھے کی امید رکھیں پیکیجز اگر کوئی آپ کے دوست ممالک دیتے ہیں خیرات نہیں پیکیجز نہیں سر خیرات کہیں پلیز سر جو خالی خزانہ ملا ہے درانی صاحب اس سے انشاءاللہ اپوس نہیں کریں میری بات سنیں آپ انگلیش میں پیکیج کو اردو میں جو ہے خیرات کہتے ہیں انگلیش میں پیکیج کہتے ہیں ایم آئی رائٹ ایسی ہے سر یہ خیرات is something else تقریباً ایسا ہی ہے ایسا یہاں مطلب خیرات خیرات کہہ دیں خیرات تو نہیں مطلب سر خان صاحب کہتے رہے نا سر ابھی وہ کیسے ابھی کہ موڈرن آگے موڈرن ہوگے اب وہ خیرات پیکیج ہوگے اس کا ایک لائن میں جواب خان صاحب جنہیں کہتے رہے انہوں نے تین تین باریاں لی ہیں پلیز اس کو نہیں بھولنا آپ نے خان صاحب فسٹ آئیم آئے ہیں تو کمپیرزن آپ نہ کریں نا آپ چار سال کے بچے کے ساتھ چالیس سال کے مرد کا نام مقابلہ کریں صحیح بات ہے بڑا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں ٹھیک ہے آپ نے بلکل آیت اللہ دورانی صاحب ویسے جس طرح ہم نے کاری عبدالوحاب صاحب کی آج بات کی میں چاہتا ہوں اس پر تھوڑی سی بات بھی کر لیتے بڑی اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ بھائی وحاب صاحب جو بول نہیں سپاتے تھے یعنی انہوں نے اپنی زندگی اتنی وقت کر لی تو ہمارے ہم نے کچھ لوگوں سے یہ سنا تھا تھا کہ ان سے ایک بڑے ہی چوٹی کے قالمی دین نے ایک سوال پوچھا کہ میں پڑا لکھا بھی ہوں میں ڈاکٹر بھی ہوں میرے پاس ہر چیز موجود ہے علم بھی میرے پاس ہے مطلب متقاریر بھی میں کرتا ہوں میڈیا پہ بھی میں ہر چیز میرے پاس ہے لیکن میں جہاں جاتا ہوں وہاں پہ بات ہوتی ہے بھائی وحاب کی کاری وحاب کی مولانا وحاب کی عبدالوحاب کی وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ مجھے عبدالوحاب کہو یا وحاب بھائی کہو عبدالوحاب بھائی کہو مجھے مولانا بھی نہ کہو تو جب انہوں نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا انہوں نے خوبصورت کیونکہ انہوں نے قربانی کی بات کی نا انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا مرہوم کاریت الوہاب نے انہوں نے یہ کہا کہ تم گھر جاتے ہو میں گھر نہیں جاتا یعنی انہوں نے وقف کر دی تھی اپنی ساری زندگی میں قصہ کروں اس کے ساتھ چونکہ آج ایک بہت بڑے شخصیت ہے عالم اسلام کے خصوصا پاکستان کے سرزمین کے وہ آج ہم میں نہیں ہے اللہ اس کو مغفرت کرے ان کی درجات کو بھی بلند فرمائے جب میں ان سے کبھی ملتا ابھی دو سال پہلے میں اس سے ملاقات پر ہوئی مجھے حکم ہوا کہ آپ اس سے ملے میں ملا اس سے تو جب بھی ہمارے بلوچستان کے لوگ اس کے پاس چلے جاتے تھے تو وہ ان میں سے کبھی کسی سے پوچھتے تھے کہ آپ کس علاقے سے ہیں تو وہ کہتا تھا جی میں مستوں یا کلات سے تو وہ میرے والد کو یاد کرتے تھے میرے والد کو یاد کر کے وہ کہتے تھے کہ میرے والد نے انیس سو چھالیس میں پہلا تبلیغی اجتماع کروایا تھا جو بڑے عزرت جی مولانا یاسب مستان سے آئے اس وقت پاکستان نہیں تھا پاکستان بننے سے پہلے ریاست کلات میں چونکہ میرے صاحب ریاست کلات کا درجہ ہمارے پاس فکر کا خاندانی تو میرے والد صاحب نے اس وقت کیونکہ ہمارا مطرح صاحبی تھا تو ان کو بلا کر کہ وہاں پر ایک اجتماع کیا تھا اس زمانے میں ریاست کلات کے کلات میں کیا تھا پہلا اجتماع تو وہ مولانا عبدالعاب صاحب نے مجھے کہا کہ جب میرے والد نے اس وقت خطاب کیا تھا تو ان کو کہا تھا کہ یہ یہ اس طرح اس طرح تکالیف آئیں گے اور یہ یہ تکالیف آئیں گے وہ کہتا تھا اس ابھی پچھلے سال مجھے کہا کہ وہ تکالیف آج جب میں کبھی بیٹھتا ہوں اور دوستوں سے شیئر کرتا ہوں تو وہ بلکل ہو بہو وہی تمام چیزیں ہمارے سامنے آگئی ہیں محنت کا پاکستان ہے محنت طلب پاکستان وہ موڈل موڈل کی بات کر رہے ہیں قربانی سار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے زندگی کو وقف کیا اخلاقی اقدار پاکستان کو علمی طور پر دینی طور پر بہتر بنانے کیلئے بلکہ اس تلقین کی وجہ سے دنیاوی طور پر کروڑوں انسان جانے ایک راستے پر آگئے ہیں ان کا ذات کے ساتھ منسلک نہیں تھا یہ پورے گفر دینی اسلام کو ہر انسان کے ساتھ منسلک کرنا مشکل کام ہے انہوں نے اس مشکل مرحلے کو بخوبی اپنے پوری زندگی میں تہہ کروا دیا آج ہم اور آپ اگر تنقید سے ہٹ کر کے دیکھیں تو ایک بہت بڑی دنیا ایک بہت بڑی دنیا کے لوگ وہ اس میں شامل ہو کر کے رائے راست پر آگئے انہوں نے جھوٹ بولنا شروع بند کیا جو انہوں نے خراب کام ڈاکو یور یعنی معاشرے کا سب سے طاقتور نچنے طرف جانے والا اس کو اس نے واپس کر دیا اور اللہ کے راستے پر رکھو یہ جو آپ نے بات کی اس پر بریک کے بعد بھی بات کریں گے کیونکہ ابھی یوٹن پر بھی بات ہو رہی تھی باتوں سے پھر جانے پر بھی بات ہو رہی تھی سبز واق پر بھی بات ہو رہی تھی تو ام الامراز جو ہے برائیوں کا وہ جھوٹ ہے جب آپ جھوٹ بولنے لگتے ہیں تو وہ ام الامراز ہوتا ہے وہ شیطانی عملیات کو شامل کر دیں اس کی ایک وجہ جو ہوتی ہے بنیاد جو ہوتی ہے جھوٹ ہے اور ہمارے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں واضح انداز میں کہا گیا ہے کہ جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے یہ ہماری اسلامی تعلیمات کا حصہ بھی ہے کیونکہ میں معذرت کی طرح کوئی چیز آگے پیچھے ہو سکتے کیونکہ میں حافظ بھی نہیں ہوں عالم بھی نہیں ہوں لیکن شکر الحمدلہ رب العالمین ایک اسلامی گھرانے سے تعلق اسلامی تعلیمات کے کافی قریب بھی رہا ہوں جڑا بھی رہا ہوں کوشش بھی کی ہے بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے مولانا عبدالوحاب صاحب کی خدمات دین کے لیے اور ان کی قربانیاں جو ہیں وہ ضرور رنگ لے کر آئیں گی آج بہت زیادہ ان کے چاہنے والے ان سے محبت کرنے والے ہر آنکھ آج عشقبار ہے کہ مولانا عبدالوحاب صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کا جو یہ سفر ہے ان کا جو یہ تبلیغی سفر ہے یعنی تبلیغ پہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا لوگوں کو درست راہ پر لے کر آنا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اس کے پیچھے جو ہے مختلف اور ہمارے جو علماء کرام ہیں جن کا تعلق جو رائیونڈ میں ہیں دیگر جو مراکز میں ہیں وہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے یہاں لیں گے ایک بریک اور جب بریک کے بعد ہم آئیں گے پھر ہم یہ بات کریں گے کہ یہاں اپوزیشن حکومت حکومت اپوزیشن کچھ کمپلیکیٹڈ معاملہ چلتا ہے ایک لفظ اسی میں ایڈ کر لو کہ جو منافق ہے نا منافق اس کی منافقت سے بالکل اجازت نہیں ہوتا یہ جو یو ٹرن کو لفظ اگر اس کی ڈیفینیشن کو ویسے سر بہت ساری ڈیفینیشن نکلی ایک بریک کے بعد بات کریں گے موسیقی